قیام پاکستان کے بعد نئے وطن میں قدامت پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان تقسیم میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام بہت اہم ہے قائد اعظم محمد علی جنہ اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ماہ بین اختلافات تو کچھ ایسے ڈھکے چھپے نہیں تاہم قیام پاکستان کے فوراں بعد کی سیاسی صورتحال میں لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جنہ کی براہ راست مخالفت کی حمد نہیں کر سکتے تھے متعدد مورخین کا خیال ہے کہ لیاقت علی خان قائد اعظم کے سیاسی موقف کی مخالفت کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی کے مذہبی تشخص کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی ابتدائی طور پر تحریک خلافت کے حامی تھے انہوں نے انیس سو ستائیس کے لگ بھگ الشہاب کے عنوان سے کتابچہ تصنیف کیا جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ارتداد کی سزا موت ہے جب عود میں تعلقہ داروں یعنی جاگیر داروں کا سوال اٹھا تو شبیر احمد عثمانی کا فتوہ تھا کہ تعلقہ داروں کی حفاظت میں جان دینا شہادت ہے موصوف پاکستان میں زمیوں یعنی غیر مسلم شہریوں سے جزیہ وصول کرنے کے حق میں تھے ان کی رائے میں غیر مسلم شہریوں کو قانون ساز اسیمبلیوں یا پالیسی ساز اداروں کی رکنیت کا حق نہیں تھا اور نہ انہیں قلیدی مناسب پر فائز کیا جا سکتا تھا پاکستان کی سیاسی لوگت میں قلیدی منصب کی مبہم لیکن نہایت خطرناک اسطلح شبیر احمد عثمانی ہی کی دین ہے قیام پاکستان کے فوراً بعد شبیر احمد عثمانی اور مولانا زفر علی خان نے سرفروشان اسلام نامی عسکری تنظیم بھی تشکیل دی جو مشرقی پنجاب کو فتح کرنے اور لال قلعے پر پرچم لہرانے کا خواب دیکھتی تھی اس زمن میں روزنامہ زمیدار کے ایک مضبون کا عنوان تھا غیور مسلم نوجوانوں مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب کی تمیز اڑا کر جوک در جوک خدا کی تنظیم میں بھرتی ہو جاؤ یہ مضبون اس قطر اشتیال انگیز تھا کہ حکومت پنجاب کو اخبار کے اشارت دو ہفتے کے لیے بند کرنی پڑی شبیر احمد عثمانی زبان و عدب میں کوتا تھے اردو کے صاحب طرز نصر نگار مختار مسود ایسے سلیم التباہ ہیں کہ کسی کی ذات پر مذہبیت کی بہر دیکھتے ہی ریج جاتے ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب مجلس احرار کے رکن تھے انیس سو تیس کی دہائی کے اب آخر میں ان کے دیوبند کے کانگریس نواز مولویوں سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے انیس سو چوالیس میں مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی انیس سو پنتالیس چھالیس کی انتخابی مہم میں مسلم لیگ کی حمایت کی شبیر احمد عثمانی کو جون انیس سو سنتالیس میں مشرقی بنگال کے کوٹے میں پاکستان کی دستور ساز اسیملی کا رکن منتخب کیا گیا تھا چبیس اکتوبر انیس سو چھالیس کو انہوں نے جمعیت علمہ اسلام قائم کی جو مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کی حامی تھی ایک طالب علمانہ سوال بہر صورت کھٹکتا ہے مسلم لیگ کا رکن ہوتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی کو جمعیت علمہ اسلام قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جو ایک متوازی سیاسی جماعت قائم کرنے کے مترادف تھا کیا وہ ایک جدید تعلیم یافتہ مسلمان کی رہنمائی پر اعتماد نہیں کرتے تھے اس کا جواب جاننا ہو تو شبیر احمد عثمانی کے مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بارے میں سردار شوقت حیات کا بیان پڑھتے ہیں پڑھنے والے اپنی فہم کے مطابق اس سے نتائج اقص کر سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نامور دیوبندی عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک رات خواب میں اپنے استاد محترم کو دیکھا جنہوں نے انہیں بتایا کہ استاد نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں اپنے گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا وہاں پر ہندوستان کی علماء صف بستہ کھڑے تھے کتار کی دوسری طرف حضور نے ایک دبلے پتلے لمبے یورپی لباس پہنے عمر رسیدہ آدمی کو دیکھا جو ملاقات کا منتظر تھا لوگوں نے کہا کہ وہ مسٹر جنہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کی جانب سے مو پھیر کر سیدھے جنہ کی طرف گئے اور انہیں سینے سے لگا لیا دوران خواب مولانا شبیر احمد عثمانی کو ان کے استاد نے حکم دیا کہ قائد آزم کے پاس جاؤ اور فوراں ان کے سیاسی مرید بن جاؤ چنانچہ مولانا نے قائد آزم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا قائد نے نواب شمس الحسن آفیس سیکرٹری مسلم لیگ کو مولانا کے قیام دہلی کے دوران ان کی مناسب دیکھوال کا حکم دیا لگے ہاتھوں شبیر احمد عثمانی کے بارے میں ایک اور گواہی بھی لے لیجئے عبید الرحمان کراچی کے ایک معروف وکیل تھے آبائی خطہ سیتا پور تھا مگر تعلیم لکھناوں میں پائی نوجوانی میں تحریک پاکستان کے زمن میں مسلم لیگ کے ساتھ سرگرم رہے قیام پاکستان کے بعد طویل عرصہ مسلم لیگ سے وابستہ رہے خواجہ نازم الدین اور محترمہ فاطمہ جنہ سے ربط رہا کچھ عرصہ تحریک استقلال میں شامل رہے فوجی عامر جنرل زیاء الحقی خود ساختہ مجلس شورا کے رکن بھی رہے اپنی خود نوشت یاد ہے سب ذرا ذرا کے صفحہ انچاس پر لکھتے ہیں قائد عظم لکھناوں تشریف لے گئے تو کسی نے اعتراض کیا کہ علماء ایک مغرب زدہ آزاد خیال شخص کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی نے حکمت سے جواب دیا چند سال پہلے میں حج کے لیے بمبئی سے روانہ ہوا جہاز ایک ہندو کمپنی کا تھا جہاز کا کپتان انگریز تھا اور جہاز کا دیگر عملہ ہندو یہودی اور عیسائی افراد پر مشتمل تھا میں نے سوچا کہ اس مقدس سفر کی یہ وسائل ہیں جب عرب کا ساحل قریب آیا ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ایک عرب جہاز کی طرف آیا اس عرب نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اس کو اپنی رہنمائی میں سمندری پہاڑیوں اتھلی آبی گزرگاہوں سے بچاتے ہوئے ساحل پر لنگر انداز کر دیا بلکل ہم یہی کر رہے ہیں ابھی تحریک جاری ہے جد و جہد کا دور ہے اس وقت جس قیادت کی ضرورت ہے وہ قائد عظم میں موجود ہے منزل تک پہنچانے کے لیے ان سے بہتر کوئی متبادل قیادت نہیں منزل کے قریب ہم اپنا فرض ادا کریں گے اس اقتباس میں قائد عظم کے بارے میں شبیر احمد عثمانی کی قدر پیمائی اور خود اپنی ذات مقدسہ کے بارے میں خود رائی کسی تفسرے کی محتاج نہیں سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس چودری فضلحق نے نظریہ پاکستان کاؤنسل اسلام آباد کے محنام نظریہ میں ایک مضمون لکھا تھا اقتباس ملاحظہ ہو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد عظم کی وفات کے بعد بتایا کہ قائد مرہوم نے انہیں ایک نشست میں بتایا تھا کہ وہ لندن کی خود اختیار کردہ جلا وطنی کو سرور کائنات کے حکم پر ختم کر کے واپس آئے تھے جو انہیں سرور کائنات نے ایک خواب میں دیا تھا خواب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قائد نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہائیت واضح حکم تھا محمد علی واپس آ جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کی قیادت کرو قائد عظم نے ایک خواب سنا کر تاقید کی تھی کہ اس واقعہ کا ذکر ان کی حیات میں کسی سے نہ کیا جائے قائد عظم کی نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی ایک روایت کی مطابق ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد عظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو انہیں نے جواب دیا کہ قائد عظم کا جب انتقال ہوا تو میں نے رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی رسول قائد عظم کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ میرا مجاہد ہے سبحان اللہ شیخ الاسلام کی سیاسی بصیرت میں خوابوں کو بہت دخل تھا اس میں تو کلام نہیں کہ حضرت کو رسالت معاب کی زیارت اکثر نصیب ہوتی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا کو اہم سیاسی سوالات کی وضاحت میں اپنی خوش نصیبی کے اظہار کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی یہ تو فاضح ہے کہ ان سے نماز جنازہ سے متعلق سوال کرنے والا قائد عظم کے بارے میں حسن زن نہیں رکھتا تھا مولانا نے ایسے کوتہ اندیش کو دو ٹوک سیاسی انداز میں قائد عظم کے مرتبے سے آدھا کرنے کے بجائے اپنے مبارک خواب کا ذکر کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا سیاسی موقف بابائے قوم قائد عظم محمد علی جنہ کی دستوری اور سیاسی بصیرت سے متصادم تھا اور اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں شبیر احمد عثمانی نے یکم ستمبر 1947 کو اخبارات میں ایک بیان جاری کیا جس کا ایک ایک لفظ قائد عظم کی بیس روز قبل گیارہ اگست 1947 کو دستور ساز اسیمبلی میں کی جانے والی تقریر کا جواب تھا چند جملے ملاحظہ ہوں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قائد عظم کی یہ فتح مبین قیام پاکستان مسلمانوں کے ضبط و نظم کی مرہون احسان ہیں مسلمانوں کی افتاد تباہ مذہبی باقی ہوئی ہے اور دو قوموں کے نظریہ کی بنیاد بھی مذہب ہے اگر علماء دین اس میں نہ آتے اور تحریک کو مذہبی رنگ نہ دیتے تو قائد عظم یا کوئی اور لیڈر خواہ وہ کیسی قابلیت اور تدبر کا مالک ہی کیوں نہ ہوتا یہ سیاسی جماعت مسلم لیگ مسلمانوں کے خون میں حدت پیدا نہیں کر سکتی تھی تاہم علماء دین اور مسلمان لیڈروں کی مشترکہ جہد و سعی سے مسلمان خواہ غفلت سے بیدار ہوئے اور ایک نصب لین پر متفق ہو گئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام مسائی پاکستان کے دستور اسازی کی ترتیب پر صرف کریں اور اسلام کے عالمگیر اور فطری اصولوں کو سامنے رکھیں کیونکہ موجودہ مرض کا یہی ایک علاج ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو مغربی جمہوریت اپنی تمام ترب برائیوں کے ساتھ چھا جائے گی اور اسلام کی بین الاقوامیت کی جگہ تباہ کن قوم پرستی چھا جائے گی قائد اعظم اپنی تقریر میں فرما چکے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان رہی رہے گا مذہبی حوالے سے نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کے ذاتی اعتقاد کا معاملہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں ریاست کے شہری کے طور پر چنانچہ سیاست کے غیر جمہوریت پسند حلقوں کے مہرے کے طور پر مولوی شبیر احمد عثمانی نے یہ گرہ لگانا بھی ضروری سمجھا کہ میں چاہتا ہوں کہ خواہ حالات کتنے ہی نام اصائد کیوں نہ ہوں مسلمان مسلمان رہے اور ہندو ہندو